نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل پر بات کریں گے کمیسٹری کی کوششنز کی جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ رہیں گے ایچ پی ٹیٹ کے لیے اور یہ جو اگزام آپ کا ہونے والا ہے آپ نے بھی یہاں پہ کوششنز انصر کرنے کی کوشش کرنی ہے چلی دیکھتے ہیں ہمارے آج کے کوششنز کیا کہا ہے تو پہلا کوششن ہے ہائی ٹیمپریچر آف دا فالوائنگ گروپ اس دیئے گے آپشن میں سے ہمیں بتانا ہے کہ سب سے زیادہ ٹیمپریچر کس کا ہوگا کہ دو سو ستارہ کیلبین دو سو تیہتر کیلبین دو سو ستارہ ڈگری فارن ہائٹ دیکھو یہ فارن ہائٹ کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے اور آگر آر لاشٹ آپشن ہے ہمارے پاس ایک سو پانچ ڈگری سیلسیس ایک سو پانچ ڈگری سیلسیس تو دیکھو یہاں پہ سب سے زیادہ ٹیمپریچر جو ہے وہ آپشن نمبر ڈی کا ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی ایک سو پانچ ڈگری سیلسیس آگے پڑھتے ہیں آگے بچ آف دا فالوائنگ ریپرزنٹ دا لارجیسٹ یونٹ ان میں سے سب سے زیادہ یونٹس جو ہیں وہ کس کے ہیں دیکھو ڈیسی لیٹر ڈیسی لیٹر کتنا ہوتا ہے اگر ہم اس کو میٹر میں کنورٹ لیٹر میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ آ جاتا ہے ہنڈر ایمیل یا اس کو ہم بول سکتے ہیں 0.1 لیٹر ٹھیک ہے ڈیکا لیٹر کی بات کریں گے ڈیکا لیٹر ہوتا ہے 10 لیٹر ٹھیک ہے اور اگر ہم کلو لیٹر کی بات کرتے ہیں تو کلو مطلب کی 1000 اور لیٹر اور اگر میگا لیٹر کی بات کریں گے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 10 لاکھ لیٹر تو دیکھو سب سے زیادہ یونٹ سب سے بڑے یونٹ کون ہوئے آپشن نمبر 4 is correct میگا لیٹر ٹھیک ہے جس میں کی 10 لاکھ لیٹر ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ کوششن ہے which of the following is responsible to rule out the existence of definite path and trajectories دیکھو definite path and trajectories of electron تو ان میں سے کون سا بولتا ہے کہ electrons جو ہے وہ ایک definite path میں ہوتے ہیں اور ان کی trajectory ایک definite ہوتی ہے پولیز اگسکلیشن پرنسپل ہائزنورگز انسرنٹینٹی پرنسپل ہنٹز رول آف میکسیمم ملٹیپلی سٹی یا پھر آفباؤ پرنسپل جس کا انسر ہوگا option number c sorry option number c نہیں option number b yes ہائزنورگ انسرنٹینٹی پرنسپل وہ ہی بتاتا ہے کہ electron جو ہے وہ کس طرح سے اس کا path ہوتا ہے اس کی trajectory ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں پولیز ایکسکلیشن پرنسپل کی تو پولیز ایکسکلیشن پرنسپل جو ہے کیا بولتا ہے یہ بولتا ہے کہ دو electrons کا same set of quantum number نہیں ہوگا same set of quantum number ٹھیک ہے دو electron ہے تو ان کا جو quantum set ہے ٹھیک ہے quantum number کا set ہے وہ same نہیں ہوگا اس کے بعد بات کرتے ہیں ہنڈزرول کی ہنڈزرول کیا بولتا ہے ہنڈزرول بولتا ہے کہ سارے کے سارے orbital جو ہیں وہ پہلے singly field ہوں گے اس کے بعد اس کے اندر دوسرے electrons آئیں گے ٹھیک ہے اور about principle بولتا ہے کہ جس کے پاس lower energy ہوگی lower energy ہوگی وہ سب سے پہلے fill ہوگا ٹھیک ہے field first جس کی lower energy ہوگی وہ سب سے پہلے fill ہوگا next question دیکھتے ہیں which of the falling has maximum spin ان میں سے سب سے جیادہ spin کس کا ہوتا ہے تو دیکھو options electron neutron proton یا پھر all of our this کا انصر ہوگا option number c proton proton کی سب سے جیادہ کیا ہوتی ہے spin ہوتی ہے آگے بڑھتے ہیں next ہے the element with atomic number 117 117 atomic number ہے اگر وہ discover ہو گیا تو اس کو کہاں پہ ہم رکھیں گے ہمارے modern predictable میں کہاں پہ رکھیں گے کیا وہ noble gas family میں آئے گا alkali metal family میں alkaline earth metal یا پھر halusen family تو یہ آئے گا ہمارا halusen family میں تو 117 atomic number کے ساتھ جو element ہوگا وہ halusen family میں آئے گا آگے بڑھتے ہیں yes identify the least stable anion among the flowing ان میں سے سب سے stable anion جو ہے وہ کون سا ہوگا lithium negative lithium negative کی electronic configuration اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا ہوگی 1s2 2s2 ٹھیک ہے اور beryllium beryllium کی کیا ہوگی beryllium negative کی 1s2 2s2 2p 1 اگر ہم boron negative کی بات کریں تو یہ اس کی آگی 1s2 2s2 2p 2 اور اگر ہم carbon negative کی بات کرتے ہیں carbon anion کی بات کرتے ہیں تینڈل ایفیکٹ ایک بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اور یہاں سے ہر اگزام میں question دیکھنے کو ملتا ہے تو تینڈل ایفیکٹ کون شو نہیں کرتے ہیں true solutions شو نہیں کرتے ہیں تینڈل ایفیکٹ in gas solid in gas تو gas میں جب solid particle آجاتے ہیں تو شموک بناتا ہے تو اس لئے option number c جو ہے وہ بلکل صحیح ہو جائے گا solid in gas اور باقیوں کی بات کر لیتے ہیں دیکھو gas in solid کیا ہے ہمارے پاس جب gas جو ہے وہ solids میں dispers ہو جاتی ہے جیسے example ہو گیا اگر ہم بات کرتے ہیں لیوکڑ in gas dispersion کیا بناتا ہے aerosol بناتا ہے aerosol ٹھیک ہے اور اس کے examples کیا کیا جائیں جیسے fog آگے ہماری دھوند mist ٹھیک ہے اور clouds تو یہ باتیں بھی دھیان میں رکھنی ہے آگے بڑھتے ہیں missiles are missiles کیا ہیں تو missiles آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم soap کے بارے میں پڑھتے ہیں action of soap کے بارے میں پڑھتے ہیں تب ہمیں missiles دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ کس طرح کے association collides ہوتے ہیں دیکھو ideal solutions associated collides policed surface یا پھر charcoal blocks تو اس کا انصر ہوگا option b associated collides کیا ہوتے ہیں یہ associated اٹیکٹ ہوتا ہے یا بارٹر کے ساتھ بارٹر لور ہوتا ہے دوسرا وارٹر ریپیل ہوتا ہے تو جو بارٹر ریپیل ہوتا ہے وہ کس کے ساتھ گریز کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور وارٹر لور جو ہے وہ بارٹر کے ساتھ اس طرح جو ڈرٹ ہے وہ ہماری چلی جاتی ہے ہمارے گندے کپڑوں سے ٹھیک ہے آگے دیکھو آگے ہے which of the following catalyst is used during hydrogenation of oils ہم نے ہر ویڈیو میں question دیکھا تو یہ بھی ایک important topic بن جاتا ہے hydrogenation of oils ہمیں بتانا ہے کون سا catalyst جو ہے وہ use ہوتا ہے hydrogen of oils میں option دیکھئے iron nickel platinum یا moly platinum تو یہاں پہ سیمپل سا انسر ہوگا option number b تو nickel ایسے catalyst use ہوتا ہے کہاں پہ hydrogenation of oils میں next question دیکھئے which of the following is not a surface phenomena ان میں سے کون سا ایک surface phenomena نہیں ہے surface phenomena یعنی جو surface پہ ہوتا ایسے ایسے بیسکوشتی ایبیپوریشن یا پھر all of these اس کنسر ہو جائے گا option b that is viscosity ھیک ہے surface tension یہ بھی surface phenomena ہے ایبیپوریشن یہ بھی ایک surface phenomena آگے بڑھتے ہیں آگے ہے blister copper is about blister copper 60% pure copper 90% pure copper 98% pure copper آگے دیکھیں اگلا question ہے which of the following is an alloy of copper and nickel ان میں سے کون سا ایک alloy ہے copper اور nickel کا copper plus nickel option دیکھو constant tone elnico rose metal یا پھر boots metal اس کا answer ہوگا option a constant tone ٹھیک ہے تو یہ کس کا alloy ہے یہ alloy ہے copper اور nickel اگر ہم بات کریں elnico کی تو elnico کس کس سے بند کے ملتا ہے کس کس کا alloy ہے aluminium plus nickel plus cobalt plus iron ٹھیک rose metal کی بات کریں rose metal میں کیا آجاتا ہے بسمت آجاتا ہے lead آجاتا ہے اور tin آجاتا ہے اور اسی طرح اگر buds metal کی بات کریں تو اس میں بسمت ہوتا ہے ساتھ میں lead ہوتا ہے tin ہوتا ہے اور ہمارے پاس cadmium ہوتا ہے آگے بڑھتے ہیں question number 18 dead brunt plaster is cao cso4 cso4.h2o یا پھر cso4.2h2o اس کا انصر ہوگا option b that is cso4 اس کو بلتے ہیں dead brunt plaster تو اور بات کر لیتے ہیں یہ جو ہمارے پاس cso4.2h2o یہ ہوتا ہے gypsum یہ بھی important ہے اگر ہم بات کریں cso4.half h2o تو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس plaster of paris pop ٹھیک آگے بڑھتے ہیں next among carbon dioxide sulfur dioxide carbon monoxide and nitrogen which is not a green house gas ان میں سے کون سی ایک green house gas نہیں ہے options آپ کو یہ ہے carbon dioxide sulfur dioxide nitrogen carbon monoxide اس کا انصر ہوگا option c that is nitrogen nitrogen جو ہے ایک green house gas نہیں ہے next isotope differ in number of isotopes اب isotopes کیا ہوتے ہیں دیکھو isotopes ہوتے ہیں same جن کا ایسے atoms جن کا atomic number وہ same ہوتا ہے لیکن mass number جو ہے وہ different ہوتا ہے mass number is different ٹھیک ہے example کے لئے ہم بات کرتے ہیں hydrogen کی تو hydrogen کے پاس 3 isotopes ہوتے ہیں ٹھیک ہے h one one h one two اور h one three تو دیکھو یہاں پہ atomic number جو ہے ان کا سبھی کا same ہے لیکن mass number جو ہے وہ different ہے ٹھیک تو یہ کیا ہوگے isotopes ہوں گے کس کے hydrogen کے اب یہاں پہ پچھا ہے isotopes are different in number کیا جو کس کے number جو وہ different ہوتے ہیں isotopes میں electrons کے protons کے neutrons کے photons کے تو اس کا answer ہوگا option number yes option number c neutrons ٹھیک ہے تو neutrons کے number different ہوتے ہیں اب electrons سبھی میں سیم ہوں گے ٹھیک ہے protons ہیں وہ بھی سیم ہوں گے لیکن neutrons ہوں وہ different ہو جائیں گے آگے دیکھیں next element of group 18 are called group 18 elements کو کیا بولا جاتا ہے noble gases calcogen halogen یا پھر lanthinoids یہاں پہ simple answer ہوگا option number a noble gases اور ان کو گروپ 16 elements جن کو بولتے ہیں calcogen اور اس میں کیا آتی ہے oxygen family آتی ہے oxygen family اگر ہم halogen کی بات کرتے ہیں تو group 17 elements کو ہم بولتے ہیں halogen جن میں کی fluorine neon یہ سب چیزیں آتی ہے ٹھیک آگے lengthenoid کی بات کرتے ہے F block elements ٹھیک F block elements میں دو طرح کے lengthenoids اور actenoids ہوتے ہیں جن میں ایک lengthenoids بھی ہیں آگے دیکھئے آگے ہے most abundant metal in earth crushed earth کے crushed میں earth surface پہ سب سے جیادہ metal کون سا پایا جاتا ہے aluminium iron copper یا پھر silicon دیکھو اس کا answer ہوگا simple option number A aluminium آگے بڑھتے ہیں an aqueous solution of c u s o four copper sulfate copper sulfate ka aqueous solution کیسا ہوتا ہے acidic alkaline neutral یا none of these دیکھو اس کا answer ہوگا option number A that is acidic آگے بڑھتے ہیں next which among the following depends upon temperature ان میں سے کون سا temperature کے اوپر depend کرتا ہے option molality molarity mole fraction یا parts per million ppm اس کا answer ہوگا option number b option b is correct answer آگے بڑھتے ہیں آگے ہمارے پاس hardest form of carbon carbon کی hardest form کون سی ہے hardest form of carbon option fluorines graphite coke diamond fluorines سے کوئی مطلب نہیں ہے graphite ہار نہیں ہوتا ہے کوک کوک کبھی نہیں ہے diamond is very correct answer option number d that is diamond hardest form of carbon ٹھیک ہے allotropic form ہوتی diamond carbon کی اس کے بعد next ہے yes while used in float flotation process تو یہ flot flotation process ہے بہت important ہے اس میں کون سا while use کیا جاتا ہے pine oil mustard oil olive oil or almond oil اس کا صحیح انسر ہوگا option number a pine oil use کیا جاتا ہے float flotation process میں اب آپ کو بتانا ہے کہ float flotation process کس لیے use کی جاتی ہے آگے بڑھتے ہیں next yes by bitch method can the mixture of sand and nephtheline be separated یہ کو nephtheline nephtheline solid جو ہے وہ directly convert ہو جاتا ہے gases میں without going into liquid is got sublimation دیکھو option number a بالکل صحیح ہو جائے گا sublimation ٹھیک ہے آگے بات کرتے ہیں father of modern chemistry who is the father of modern chemistry option ہے labo shir thompson neel bohar james chad بھی کس کا answer ہو option a labo is the father of modern chemistry اگر ہم thompson کی بات کریں jj thompson تو انہوں نے electron کی خوز کی تھی neel bohar تو انہوں نے bohar atomic model دیا تھا bohar atomic model ٹھیک ہے جس میں انہوں نے بات کری تھی Hydrogen جو ہے وہ کس طرح اس کے electron جو ہیں اور اس کے بعد جیمز چیڈوک جیمز چیڈوک نے neutron کی خوز کی تھی آگے بڑھتے ہیں next ہے phosphorous molecule is represented by beach of the falling formula phosphorous کا formula بتانا ہے پ6 پ2 پ8 پ4 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 کی form میں ہوتا ہے phosphorous آگے next question when a chemical bond is formed then there is decrease in جب ایک chemical bond بنتا ہے تو کیا گھٹتا ہے kinetic energy potential energy repulsive forces یا attractive forces تو دیکھو اس کا انصر ہوگا option b that is potential energy potential energy تو دوستو یہ تھے ہمارے آج کے کچھ questions امید کرتا ہوں کہ یہ questions آپ کے لئے مہتبورن ہوں گے اور یہاں سے آپ کو آپ کے exam میں question دیکھنے کو ملیں گے اسی طرح کی ویڈیوز کے ساتھ کے لئے بنے رہیں ہمارے ساتھ سبسکرائب ضرور کریں ہمارا چینل اور شیئر بھی کریں ہماری ویڈیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جہند جہ بھارت